سلام علیکم دوستو محمد اس وعدہ آپ کی خدمت میں ایک بار پھر سے حاضر ہے ایک نئے انٹریسنگ اپسپورٹ کے ساتھ دوستو میں دبائی میں رہتا ہوں مجھے کافی ٹیم ہو گیا دبائی میں رہتے ہو گئے تو اس حوالے سے میں نے آپ سے ایک ایک انفرمیشن شیئر کرنی تھی پاسپورٹ جو ہے آپ کا پاسپورٹ جو ہے آپ کی یہ ملکیت ہے آپ نے دبائی میں آ کر کسی کو پاسپورٹ نہیں دینا ہے اگر آپ کسی کو پاسپورٹ دو گے تو پھر وہ پاسپورٹ واپس نہیں کرتا ہے اگر آپ کا پاسپورٹ آپ کی اپنی کمپنی کا پاس ہے جہاں پر اپنے ویزے لگوایا ہے تو وہاں سے لینا بڑا ایزی ہے آپ کسی ٹیپنگ سنٹر پہ جلے جاؤ اور وہ بیس درم لے گا آن لین خود کمپلین کرے گا اگر آپ کو معلوم ہے کیسے آن لین کمپلین کی جاتی ہے دبائی پولیس کی ویب سائٹ پہ جا کر تو آپ بھی کر سکتے ہیں ورنہ وہ پندرہ یو بیس درم لیتا ہے یہ اپنا ٹیپنگ سنٹر والا آپ کی لئے کمپلین کرے گا پولیس کو تو دو سے تین دن میں یا چار دن میں خود پولیس کی فون آتا ہے آپ کے پاس اور آپ کو وہ انشور کرتے ہیں کہ ہم آپ کو آپ کا پاسپورٹ تین چار دن میں واپس دلا دیں گے اور پولیس دبائی کی جو پولیس ہے یا دبائی کی جو گورنمنٹ ہے جو دبائی کے جو سسٹم اس سے سلسلے میں کام کرتا ہے وہ بڑا تیز ہے کمپنی کے ارباب سے وہ خود رابطہ کرتے ہیں اور اس کو وہ یہ دھنکی دیتے ہیں کہ اگر آپ نے اس کا پاسپورٹ واپس نہ کیا آپ کا لیسنس ضابط کر دیا جائے گا اور آپ کو کوئی ویزا اور آپ کوئی ویزا ایشو نہیں کر پائیں گے تو مطلب یہ ہے کہ دبائی کی جو گورنمنٹ دبائی کی جو پولیس ہے یہ اس معاملے کافی تیز ہے اور آپ کو کافی سپورٹ کرتی ہے اگر وہ ارباب کو آئے مائے کرے نہیں اس نے میرے پیسے دینے ہیں یا اس نے کام کا یہ ہے یا اس نے یہ کام مہنگا کام کرتا ہے وہ بڑا کام نہ دو کسی بھی صورت میں پاسپورٹ وہ آپ کا ہورڈ نہیں کر سکتا ہے جو بھی آپ کا کمپنی کا آنر ہے اگر اس کے علاوہ اگر آپ نے کسی اور کو پاسپورٹ دیا ہے کہ میں کام کرنے چاہتا ہوں آپ کو پاسپورٹ بولے آپ کام کرو پاسپورٹ اپنا جمع کر دو ان کو کبھی بھی نہ دے اگر ان کو کبھی پاسپورٹ دو گے جو وہ پھر کبھی پاسپورٹ آپ کو واپس نہیں کرے گا چاہے کچھ بھی ہو جائے آپ کا پاسپورٹ ضابط کرے گا تو جب پولیس کے پاس جاؤ گے نہ آپ کو پاسپورٹ لیکھ پڑھو گے نہ آپ کو پاسپورٹ اگریمنٹ ہوگا جو بندہ آپ کو ویزا دیتا ہے وہ اگریمنٹ اس کا ہوتا ہے اس کے کمپنی کا نام لکھا ہوگا اس لئے وہ پولیس آپ کے ساتھ تعاون کر دی ہے اگر ایسے کسی آپ کو اگر آپ ایسے کسی کو پاسپورٹ اپنا دو گے تو وہ کبھی بھی تعاون نہیں کرے گا نہ ہی آپ کو پاسپورٹ وہ واپس کرے گا پھر پولیس پھر تحصیل جانا پڑتا ہے وہ ساڑھے سا سو درہم لیتے ہیں آپ کو پاسپورٹ پروف ہو کہ آپ کا پاسپورٹ اس بندے کے پاس ہے میسیج کے حوالے سے یا ویڈیو ہو تاکہ کوئی پروف ہو آپ کا پاسپورٹ میرے پاس ہے تب بھی وہ پیسہ ساڑھے سا سو درہم لیتے ہیں اور تین چار دن میں وہ آپ کو واپس کر دیتے ہیں دوسری صورت یہ تیسری صورت یہ کہ آپ میں یہاں پاکسان ایم بیسی میں جاؤ گے تو چھ سا سو درہم کا یہ پاسپورٹ یہاں خرچ ہو جاتا ہے اور آپ کا پاسپورٹ آپ کو مل جاتا ہے تو میں یہ کہوں کہ آپ پاسپورٹ کسی کو راتو اور کسی کے پاسپورٹ فس گئے تو اس سے پاسپورٹ نکلوانے کے لیے پولیس سے رابطہ کرو اور کمپنی کا پاس ہے تو پیسی مل جائے گا کسی اور کپاس ہے ساڑھے ساسوں طرف لے گا وہاں سے پاسپورٹ مل جائے گا اگر وہاں سے نہ بنوا سکو وہ بھاگیا ہے چلا گیا ہے تو پھر آپ نیو بنوا پاکسان ایم بیسی میں چاہو پانچ چھ ساسوں خرچہ لگ جائے گا نارمال اگر بنوا ہو گئے تھے امرجنسی بنوا تو مہنگا بنے گا تو میں نے آپ سے یہ بات کو شیئر کر رہی تھی اگر آپ کو میری ویڈیو چلے گئے ہو تو میری چینل کو سبسکرائب کیجئے گا میری ویڈیو کو لائک کیجئے گا ملیں گے پھر کسی نیکسٹ انٹرسٹنگ ایپیسوڈ کے ساتھ تب تک کے لیے محمد عصد کو دیجئے گا اجازت اللہ نکبان